بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز کاشکار بھائیو اس ویڈیو کلپ میں بات کر رہے ہیں تیل کی فصل کے اوپر میڈ بگ کے حملے کے حوالے سے کہ میڈ بگ یہ کتنا ہماری تیل کی فصل کے لیے خطرناک ہے اور یہ کیسے تیل کی فصل کے اوپر حملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم لوگ بروقت کنٹرول نہیں کر پاتے تو یہ کسی اور بیماری کے لیے بھی راستہ کلیر کرتا ہے جو کہ بہت ہی وہ خطرناک قسم کی ڈیزیز ہے اور اس کے شدید حملے کے وجہ سے اس کا پھر تیل کی فصل کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نیو آئے ہیں تو برہ مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگر کلچر کے حوالے سے آنے والی میری ہر نیو ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے شکریہ دیکھیں دوستو میڈ بگ تیل کی فصل کے لیے بہت ہی خطرناک انسیکٹ پیسٹ سمجھا جاتا ہے یہ ایک بیزوی شکل کا ہوتا ہے اور شکل و شباحت کے حوالے سے یہ سابز تیلہ سے بھی ملتا جلتا ہے لیکن اس کی پچھلی ٹانگیں سابز تیلہ سے تھوڑا بڑی ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں اگر اس کے نقصان کے حوالے سے بات کیجئے تو یہ فصل کے رس چوچنے والا ایک کیڑا ہے جو فصل کے پتوں شگوفوں اور ڈڈڈیوں سے رس چوچتا ہے پتوں کو کمزور کر دیتے ہیں جس سے پوری فصل کمزور ہو جاتی ہے اگر اس کا حملہ مزید شدہ تک تیار کر دے تو فصل ہمیں جھلسائی ہوئی نظر آتی ہے جھلسی ہوئی نظر ہوتی ہے لیکن اس کا جو سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب فصل آخری سٹیج کے اوپر ہوتی ہے فصل کے اوپر پھال پھول اور ڈڈیاں باند رہی ہوتی ہے لیکن اگر دوستو اس سٹیج کے اوپر جو انہیں اس کا حملہ ہو جائے تو وہ ہماری فصل کو بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے وہ ہماری فصل کے لئے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کو بروقت کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اس کا حملہ شدید ہو جاتا ہے تو اس کے شدید حملے کے وجہ سے ہماری فصل کے اوپر ایک فلاوڈی کی بیماری کا بھی حملہ ہو سکتا ہے جو کہ وہ پھر اس کے حملے سے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فلاوڈی کی بیماری اسی کے حملے کی وجہ سے پودے کے اوپر حملہ کرتی ہے اس بیماری کے وجہ سے پودے کے اوپر والے حصے کے اوپر جو فلورل پارٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پتیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پتیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہاں پر پھلیاں نہیں بن باتے ہیں اور اس فلاوڈی کی بیماری کو تیل کی فصل کے لئے ہم اس فصل کا بطور بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پھال نہیں بن سکتا ہے جس طرح عام کے پودے کے اوپر فنگل ڈیزیز کا اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ بطور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جہاں پر بطور ہوتا ہے وہاں پر پھال نہیں بن پاتا ہے اسی طرح تیل کی فصل کے اوپر اگر فلورلی کی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے فلورل پارٹس کی جو پارٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پتیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر تیل کی پھلیاں نہیں بن پاتی اور یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اب اس بیماری سے بچنے کے لیے فلورلی سے جان چھوڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جب فصل پھول آوری کے سٹیج پہ ہوتی ہے پھال دینے کے سٹیج پہ ہوتی ہے اس وقت ہمیں اپنی فصل کی پیسٹسکوٹنگ کر کے جیسے ہی ہمیں میڈ بگ کا حملہ نظر آتا ہے تو فوراں اس کے کنٹرول کے لیے ہمیں کسی کیمیکل کا سپریک آ دینا چاہیے اگر ہم اس کو فوری طور پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو پھر فلوڈی بیماری کا پھیلنے کے بھی امکانات زہر ہو جاتے ہیں اس لیے دوستو اپنی فصل میں میڈ بگ کی شناکت کر کے اس کو وقت کے اوپر کنٹرول کریں اب اس میڈ بگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ فلونیکا میڈ اور جو نہ ایبامیکٹن کا مکسچر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر فپرونیل کو چار سو اسی میلی لیٹر کے حساب سے پارا ایکٹ سپری کر سکتے ہیں شکریہ